السلام علیکم اگر آپ پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں یا پھر پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آتے ہوں گے پروان کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پروگرامنگ لینگویجز کیوں ہیں یعنی ہم ایک پروگرامنگ لینگویجز سے کام کیوں نہیں چلا سکتے مطلب ہمیں ضرورت کہہ کہ ہم سکھیں پائتن سکھیں جاواز سکھیں یا ایسی ایمل سکھیں ایڈ سٹر یہ بینڈی سٹرم کہاں سے آیا اور اس کو کس نے بنایا ہوگا اور اب ان تینوں سوالوں کو جواب ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چلو کرتے ہیں اب پروگرامنگ لینگویجز جنہوں کو نہیں پتا ان کو پہلے یہ کلیر کر دوں کہ یہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جس کی مزد سے آپ کمپیٹر کو کوئی ٹاکس دیتے ہو اور وہ کمپیٹر آپ کے لیے وہ ٹاکس کو پراؤم کرتا ہے جیسے کہ دو نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو پہلے نمبر کا انپوڈ لو پھر دوسرے نمبر کا انپوڈ لو پھر دونوں کو ایڈ کرو پھر اس کا جو سم آئے گا اس کو پرنٹ کروا ہو اور اب بڑی بڑی کمپنیز میں ڈیفنیٹلی انسٹرکشن اور زیادہ ڈیفکل ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ہزاروں لائنز کا کول لکھا جاتا ہے ایڈ سٹرہ اب بات آتی ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز کا آگاز کہاں سے ہوا تو سٹارٹنگ پر جب ہمارے پاس مپوٹر آیا تو ہمارے پاس تھی پلاس ما جیسی، پائیتھن جیسی، جاشی documentaries نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے پاس ہوا کرتی تھی صرف بڑی deployment کیونکہ اس� playing turnert ś aktivité تھی اس میں purchases دل مپنیز پوتا تھا ş oftentimes اس کو بھی ہم 0 اور 1 کی فارم میں لکھتے تھے یعنی کہ اگر ہمیں کمپیٹر کو نمبر 5 بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے بیجیں گے نمبر 1 یعنی کہ ہائی والٹیج پھر ہم بیجیں گے زیرو یعنی کہ لو والٹیج پھر دوبارہ سے ہم نمبر 1 بیجیں گے یعنی کہ ہائی والٹیج اور اس طرح ہم وائرنگ کو بار بار چینج کر کے کمپیٹر کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انسٹرکشن دیا کرتے تھے اور ایک بات کے صرف نمبر ہی نہیں اگر ہمیں کوئی نام بھی کمپیٹر سے پرنٹ کروانا ہے یعنی کہ ہیلو تو اس کے لیے بھی 1100800 کا کمبینیشن دیا کرتے تھے اور پرانیس ماننے کے جو کمپیٹر سائنٹسٹ تھے وہ بقاعدہ اس نمبر کو یاد رکھا کرتے تھے تاکہ انہیں پتا ہو کہ کون سے ورٹ کے لیے کون سا بائنری کوڈ استعمال ہونا ہے اور اب اس کا نقصان کمپیٹر سائنٹسٹ کو یہ ہوا کہ ان کا کام بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تیکنولوجی میں انہینسمنٹ آتی گئی اور پہلی دفعہ گریس ہوپر نام کی لیڈی نے 1949 میں ایک مشین بنائی جس کی مدد سے ہمیں اتنے بڑے کوڈ سے چھوٹکارا مل گیا اور ہم سیمپل اور چھوٹے کوڈ کا استعمال کرنے لگے اب گریس ہوپر نے جو مشین نائی تھی اس کو کمپیٹر کا نام دیا گیا تو کمپیٹر کیا کرتا ہے کہ کمپیٹر میں جہاں کہیں بھی پورے کا پورا کوڈ لکھا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کو یاد کر لیتا ہے جیسے دو نمبر کو ایڈ کرنے کا کوڈ ممیری 820 نام کی لوکیشن میں لکھا ہوا ہے اور اب بگر آگے سے کوئی کہے کہ دو نمبر کو ایڈ کرنا ہے تو کمپیٹر کیا کرے گا کہ 820 میں سٹور سارے کے سارے کوڈ کو لے آئے گا اور دونوں نمبر کو ایڈ کروا دے گا تو اس طرح سے جو پروگرامر ہیں ان کو صرف 820 نام یاد کرنا ہے نہ کہ پورا بائنری کوڈ تو اب اس لینگویج کو سمیل لینگویج کا نام دیا گیا پہلی یہ سمیل لینگویج آئی بیم نے بنائی تھی جو کہ 1957 میں آئی تھی اور اس کا نام تھا کورٹران اور اس کے کچھ عرصے کے بعد 1959 میں گریس اوپن نے بھی ایک سمیل لینگویج نکالی جس کا نام تھا کوبول اور اب کوبول فائنانشل بزنس ٹرانسیشن میں اتنی زیادہ یوز ہوئی کہ آج کی ریٹ میں بھی بہت سارے سسٹم کوبول پر چل رہے ہیں اور اس کی بہت ساری جاؤز بھی ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس سمیل لینگویج آئی اور اب جو سمیل لینگویج ہیں یہ کمپیوڈر کے حساب سے بنتی تھی یعنی کہ جو سمیل لینگویج انٹل آئی پروسیسر میں یوز ہوگی وہ آئی سیون اور میک میں یوز نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے جو ہمارے پاس سمیل لینگویج تھی اور ان کو سمجھنا کافی آسان ہے کیونکہ ہمیں سمیل لینگویج میں ایک اور یاد رکھنا پڑتا تھا جو کہ ایک مشکل بات ہے اور ہائی لینگویج جیسے کہ اس میں ہمیں اس اور ایلس یاد رکھنا پڑتا ہے جو کہ کافی آسان ہے اور ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ پلیٹ فرم انڈیپینڈن رہی یعنی کہ ہم اس کو وینڈوز اور میک دونوں پر لکھ سکیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور اس طرح سے ہمارے پاس ہائی لینگویج آئیں اور اب جو ہمارے پاس ہائی لینگویج ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس تھی سمیل لینگویج اور اس سے پہلے تھا ہمارے پاس بائنری سسٹم اور اب بات آتی ہے کہ جو سمیل لینگویج ہیں اور ہائی لینگویج ہیں ان کو کمپیوٹر کیسے سمجھتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کمپیوٹر کو صرف کرنٹ سمجھاتا ہے یعنی کہ low voltage آ رہا ہے یا high voltage آ رہا ہے بطلب zero یا one تو اس کے لیے ہمارے پاس machines ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری language کو zero اور one میں convert کرنے والی machine کو ہم assembler کہتے ہیں اور high level language کو zero اور one میں convert کرنے والی machine کو ہم کہتے ہیں compiler تو اب آپ کو یہ بات تلیر ہوگی ہوگی کہ جو compiler اور assembler ہوتے ہیں یہ ہماری programming language کو بینڈی سسٹر میں convert کر دیتے ہیں اور ایک بات کہ جو compiler ہے ان کو ہم programming language میں ہی لکھتے ہیں کوئی compiler ہوگا جو کہ c language میں لکھا ہوگا compiler لکھے جاتے ہیں اور یہ compiler bootstrap نام کے concept پر کام کرتے ہیں جو کہ تھوڑا complex سے سمجھنے میں تو اس کو میں کسی اور ویڈیو میں cover کروں گا تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ programming languages کو کیوں بنایا ہوگا ہے جبکہ ہم دو یا تین languages سے کام چلا سکتے ہیں تو اس کو اب example سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک درخت ہے یعنی کہ tree اور اب ہمیں اسے کاٹنا ہے تو اس کے لیے اب ہم ایک کلہاری کا use کریں گے یا پھر ایک چاکو کا use کریں گے اب یہاں پر ہم کون سا tool use کریں گے definitely کلہاری کا کیونکہ درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاری زیادہ suitable ہے لیکن اب اگر ہمیں کسی fruit کو کاٹنا پڑے تو اس کے لیے ہم definitely چاکو کا use کریں گے اور اب یہ جو programming languages ہوتی ہیں یہ بھی ایک tool کی طرح ہی use ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہیں پر ہم کسی tool کو use کرتے ہیں یعنی کہیں پر کسی اور tool کو use کرتے ہیں یعنی کہ سارے tool ایک ہی کام کر رہے ہیں مطلب کاٹنے کا اور اب کون سا کون سینری میں سب سے بہتر ہوگا وہاں اس کو use کرتے ہیں جیسے اگر پریکٹیکلی سوچا جائے تو ہمیں کس programming language کی ضرورت ہے definitely وہ language جو کہ ہماری لیے سیکھنے میں آسان ہو اور انگریش سے بھی تھوڑی ملتی جلتی ہو اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایسی language چاہیے جو کہ کافی fast calculation کرے یعنی کہ fast processing کرے اور ضائع سی بات کہ جس میں error بھی کام ہو تو اب یہ سارے الگ الگ فیچرز ہیں اور اب جب بھی ہم کسی language میں فیچرز بڑھانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے فیچرز بھی اس میں کام ہو رہے ہیں جیسے اب ہم javascript کے example ہیں تو javascript کو ایک front end کی language مانا جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی website کا جو interface ہوتا ہے اس کو javascript میں design کرتے ہیں اب ہم نے javascript سے front end تو بنا لیا لیکن ہمارے بہت سارے programmers ہیں جو کہ javascript سے back end بنانا پسان نہیں کرتے ہیں کیونکہ javascript ایک loosely tight ہے یعنی کہ js میں ہمیں یہ نہیں پتانا پڑتا کہ variable میں ہم string کو store کرنے والے ہیں یا پھر number کو store کرنے والے ہیں اور اب یہ چیز front end بنانے میں تو کام آ جاتی ہے اور coders کو بھی یہ بہت زیادہ آسان لگتی ہے لیکن اب اگر ہم back end کی بات کریں تو back end میں ہمیں 40 زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور definitely وہاں پر error بھی کام سے کام ہونے چاہیے اور javascript کے loosely ٹائپ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ programmer کے لیے سیکھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس لیے اس کو اندرسٹری میں اتنا یوز نہیں کیا رہتا سوائے تب جب system کے related کوئی کام ہوتا ہے یعنی جب ہمارے operating system پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم c++ language کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس different different tasks کے لیے different different languages ہوتی ہیں جن کے کچھ positive points بھی ہیں اور کچھ negative points بھی ہیں اور اب definitely جہاں پر جو language زیادہ suitable ہوگی ہم وہاں پر اس language کو use کریں گے اور جو language زیادہ suitable نہیں ہوگی ہم اس language وہاں پر use نہیں کریں گے اور اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ programming languages ہیں اور اب ہم programmers خود choose کر سکتے ہیں کہ ہمیں کونسی language پر کام کرنا ہے اور کونسی language پر کام نہیں کرنا ہے تو اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ concept clear ہو گئے ہوں گے اور اب ایک چھوٹی سی request کے ساتھ ویڈیو کو end کرتے ہیں کہ اگر آپ tech videos میں interested ہیں تو ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں تا کہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیریٹängt ہرکی اور ہوگیں آپ کو ملتا رہے ہیں اور دیکھو صلی اللہ ثلی اللہ رہے ہیں